بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہماری یوٹیو فیملی ہے سامنے کی ممید کرتی ہوں وہاں سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی میرا ٹاپک تھا جو میں نے اپنا چھوڑا تھا کہ حسس سے ہم میری فیملی کو اور مجھے کیا حسانات ہوئے اور کیسے پھر وہ جو اثرات تھے وہ کام ہو اور میں نے کیا پڑھنا شروع کیا تو آج میں ڈسکس کروں گی آپ مزید معلومات دوں گی تو آپ لوگوں نے میری ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہنا ہے میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کرنا ہے اور میرے فرس چینل کو ارگینہ کریشی فیملی ویلوگ کا آپ نے ضرور فالو کرنا ہے وہاں پہ بھی بہت سی ریسپیز ہیں اور میں بہت دیر سے کام کر رہی ہوں اس پہ کافی آپ کو دیکھنے کو ملے گی مانمات تو یہاں پہ میں نے آپ سے دسکس کر رہی تھی جو میں نے اپنا ٹپک چھوڑا تھا کہ حساس سے ہمیں کیا نقصان ہوئے تو حساس سے کیا نقصان ہوئا تھا ہم لوگوں نے بنائے پورشن تھا تو ہی چار سالوں کے تک پر ہم لوگوں نے نئے پورشن خریدا تھا تو اس کے بعد جو ہے تھوڑا سامارے پاس کچھ سیونگ تھی تو ہی بھی تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کے چلیں اوپر بھی ہم لوگ پورشن بنا لیتے ہیں تو فیملی میں سے ہو تو کچھ چاہے آپ کے محلے دار ہوں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بری نظر رکھتے ہیں یا آپ لوگوں کو برا سمجھتے ہیں تو ہم لوگوں نے پورشن اوپر ابھی سٹریکچر ہی کھڑے کی ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ایشیوز آنا شروع ہوئے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ آج دسکس کروں گی کہ پورشن جیسے ہی ہم لوگوں نے سٹریکچر کھڑے کی ہیں دو پورشن ہو گئے کہ میں تین پورشن ہو گئے تو ایک میہ میں خود رہ رہی ہوں تو دو اوپر بنائے تو ہم لوگ سمتمام کام ٹھیک جا رہے تھے مشاہ اللہ سب کام اچھے طریقے سے ہوئے تو اچھا وہ لینٹر پر ڈال گیا پھر اس کے بعد باری آتی تھی ہم لوگوں نے ابھی پلستر کروانا تھا تو اس میں کیا ہوا ہے کہ محلے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھ کر انہوں نے صرف پوشنہ شروع کر دیا آپ کے پاس پیسہ اتنا کہاں سے آیا یا آپ نے کہاں سے یہ سٹرکچر کھڑے کر لیے لیکن کسی کو کیا بہتا کسی کہ ہم لوگ کوئی بندہ اپنا پیٹ کٹ رہے اپنے خوششوں کو مار رہے تو اگر پیسہ جوڑا بھی ہے یا کچھ اپنے گھر پہ لگایا بھی ہے تو ان کا کیا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ جائز کے ماشاء اللہ کہنے کہ وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے ایک دم سے ہم سوچ نہیں رہے تھے تو پانی کا ایشو ہے لیکن آپ دیکھیں اللہ کی قدرت ہے جیسے ہی ہم لوگوں نے سٹرکچر کیا پانی سا ہی آ رہا تھا تو ایک دم سے ہماری بورنگ کا پانی کشپ ہو گیا اور جو ہمارا پلستر کا کام تھا وہ بھی ابھی زیر پانی کا ایشو تھا پھر ابھی تاک ایشو ہے اور ٹینکرز ہم آ رہے ہیں یا پھر جو ہے سات ہمسائیوں سے لے رہے ہیں ایک دو سے لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نظرے بعد اتنی بری چیز ہیں کہ کہاں ہمارا کام صحیح جا رہا تھا اور شکر عطا کر رہے تھے کہ اللہ تعالی نے ہمیں توفیق دی لیکن ہمیں جو ہے یہ ایشوز آنا شروع ہو گئے پھر اس کے بعد میں میرے ہزبن جیسے بورنگ ہم نے کروای یہ تین لاکھ ہم نے لوگوں نے پیسے بھی لگائے قدر بھی ہیں اور کچھ بری نظر بھی ہوتی ہے پھر اس تین لاکھ روپیر لگائے بھی ہے جس ان اس نے ہمیں بوروالے نے کہا ہے کہ بھائی پانی نہیں نکال سکتا تو ہم اتنا روئے ہیں میرے بچے میں بھی اور ہزبن بھی اتنا ہمیں وہ ہے کہ دیکھیں ایک کوشش کرنے جا رہے تھے اور پھر ہمیں جو ہے ایسے چلیں ہوتا رہتا ہے زندگی میں شب افراز آتی ہیں کبھی انسان کے اوپر اپنڈ ڈاؤن ہوتا ہے لیکن پھر انسان سوچتا ہے کہ واقعی کیا ہے پھر اس کے بعد فوراں سے میں بھی بیمار ہوگی اور پھر تھوڑا سا ہزبن بھی پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا لیکن اللہ تعالی جو ہے نمسیلیہ اسباب پیدا کرتا ہے سلو اینڈ سٹیڈی وینداریس اچیف تو کرنا ہے سٹارگر کو تو اب آیسا ہم لگے ہوئے تو ہیں لیکن پھر میں نے کیا کیا کہ مجھے میری ہزبن کی میسیز آتی ہیں میرے پاس تو وہ کہتی ہیں باجی آپ اپنا ایسا کریں کہ آپ کو تختیل لگوالیں ماشاءاللہ میں نے ہزبن سے کہا بھی ماشاءاللہ کی تختیل لگوالیں آپ باہر تو آپ یقین ہمیں حمد نہیں ہو رہی تھی کہ ہم آگے اب کیسے کام کو کریں گے لیکن یہ ہے تو میں کہتی انہوں نے سنین سنین کر دی کہتی نہیں کچھ نہیں ہوتا یہ بس کسمت کام ہے لیکن پھر میں نے ماشاءاللہ کی میرے پلیٹ پڑے ہوئی تھی اچھی سی تو بڑی ساری تھی اس پر لکھا ہو تھا میں نے کہا انہوں نے تو لگانی نہیں میں نے خود ہی ماشاءاللہ کی پلیٹ لی اور پھر باہر لگائی اس کے لگانے سے آپ وقین کریں کہ اتنا فرق پڑا ہے کہ مجھے بھی اور بچوں کو بھی ہزبن کو بھی جو کام میں سمجھ رہی تھی نہ مشکل ہے تو وہ آہستہ آہستہ راستے اللہ تعالی نے پیدا کرنے شروع کر دی اور پھر اس کے ساتھ میں نے ایک رسیت میں پڑا کہ استغفار پوسٹ میں ایک پڑا کہ استغفار کا جتنا بھی آپ ورد کریں استغفیر اللہ ربی منکولی زم بھی جتنا بھی آپ ورد کریں گی تو اللہ تعالی آپ لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرے گا اور آپ کو اللہ تعالی بے شمار اپنی نعمتوں سے انوازے گا اور آپ کے دشمنوں کو بھی زیر کرے گا آپ کی زندگی میں جتنی بھی مسئلہ مسائل ہیں اس کو ٹھیک کر دے گا اب یہ ہے علاقہ شکر ہے کہ میں استغفار کا جتنا بھی یہ چلتے پھٹ کرتی رہتی ہوں اس سے یہ ہو ہے کہ جو کاموں میں رکابٹیں آ رہی تھی وہ بھی ختم ہوئی ہیں اور اللہ کا جتنا بھی کربار شکر ادا کروں تو تھوڑے کہ اس نے میرے میاں کو اتنی حمد دیئے کہ ہم آگے تھوڑا سا زندگی کو سروائیو کریں اور آگے اپنے آپ بچوں کا مستقبل بہتر اور سیف کریں تو یہاں پہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اقدم سے آپ گریٹ ہو جائیں گے تو اس کے لئے آپ کو کچھ قربانیے دینی پڑیں گی اپنے بچوں کے لئے اپنے آپ کے لئے اپنے ارام کو اپنے سکون کو اپنی ہر چیز کو اپنے بچوں کے لئے کی خاطر قربان کرنا پڑے گا تو یہاں پہ میں نے اور میرے حزبن نے بہت قربانیے دی میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا میں نے اپنی سیکنڈ ایفنس چینل پہ میں نے آپ بتایا ہوا ہے کہ ہم نے ایک زندگی گزاری نے تو ہمیں پتہ ہے کہ دربدر کی ٹھوکریں کھانا کتنا مشکل ہے پھر حزبن نے میں نے جو جو سیونگ ہوتی تھی وہ سائٹ پہ ہم کر دیتے تھے تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آج اتنی اسباب اور وسیلے پیدا کیے کہ اپنا گھر لے کر ہم سر پہ بیٹھیں ہیں میرے رات بھی اپنی حزبن سے یہ ہی ہے اور میں ڈسکس کر رہی تھے کہ جن بچوں بچاروں کے گھر نہیں ہیں قرائے پہ رہے ہیں ہم کا کیا بنتا ہوگا تو حزبن میرے میں یہی بات کرتے کہ ربینا پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا ہم تو شکر ہے اللہ تعالی نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں کیا ہوا ہے بس یہاں پہ میں یہی کہنا چاہوں گے کہ اگر آپ لوگ چینل پہ یوٹیپ پہ کام کر رہی ہیں تو اپنی چینل کا لنک کسی کو بھی نہ دیں خاص طور پریشداروں کو اور ہمسائیوں کو کیونکہ یہ دو چیزیں جو ہینا آپ کو نقصان پچھائیں گی یوٹیوب صحیح کہتا ہے کہ کسی کو اپنا لنک نہ دیں ہم جہاں جہاں مناسب سمجھیں گے وہاں پہ خود بھیجیں گے ویڈیوز کو تو میں نے بس آپ سے یہی ڈسکس کرنا چاہتی تھی کہ میں تو غلطی کر بیٹھیں ہوں ان کے پاس چینل کا جو ہینا لنک میں کافی اپنے رشداروں کو اپنے ہمسائیوں میں اور کافی لوگوں کو دے چکی تھی جس کی وجہ سے مجھے آج جو ہینا اٹھانا پڑ رہا ہے یہ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسی کو اپنا لنک نہ دیں اور آپ چکچا کام کرتے رہیں جب آپ کا کام آپ ارنیگ آنا شروع ہو جائے میں تو پھر بھی یہی کہوں گے کہ آپ نہ ہی اسی کو اپنے آئیں تو بہتر ہے تو یہاں پہ جو ہینا یہ انسٹا کے لیے میں نے پوس ڈالنی تھی وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے بس یہ ہوتا ہے کہ مجھے ہمیں پریشانی ہے اس لیے کہ ہزمان اکیلیں کمانے والے اور پڑیس میں رہنا آپ کو پتا ہے بہت مشکل ہے تو میں اس لیے آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں کل اور چار پان سال جائے ہیں ہزمان کی جوب کے ہیں تو پھر اس کے بعد کیونکہ بچے لیٹ ہوئے ہیں تو یہ ہوتا ہے پھر مسئلہ مسائل سو ایشیو آتے ہیں ابھی بچے چھوٹے ہیں تو ان کی ساری سٹڈی وارا ہے تو پھر اس لیے یہ پورچن وارا بنائیں کہ چلیں آنے والے وقت میں بچوں کے لیے جو انا ہم سیف کر لیں جب تک بچوں کی سٹڈی اور ان کی نوکری وارا لگیں گی تو یہ ہم قرائے سے اپنا اخراجات کو پورا کرتے رہیں گے تو کیونکہ ابھی کچھ دیکھنے والے یہ بھی کہیں گے کہ آپ کو کیا زورت ہے دنیا میں رہ جائے گا تو دنیا میں تو واقعی رہ جائے گا دنیا کا ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ ایسا سیف کریں کہ حد سے زیادہ ضرورت سے زیادہ بھی جو نا چیزوں کا جمع کرنا بھی نقصان دیوتا ہے لیکن یہ ہے مسئلہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ عادیزی میں رکھے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں عادیزی میں رکھنا اور مارنا ہم کو شان اللہ پاک مارنا ہمیں شان سے اور ہمیشہ عادیزی میں رکھنا یہ دعا ہمیشہ کیا کہ یہ باقی یہ میری آج کیے قاوی لوگ تھا اور پھر یہاں پہ میں نے جو ہے نا یہ کڑی بنانے کے لیے رکھ دی تھی اور ساتھ میں میں کام بھی دوسرے کرتی ہوں اپنا میرا پولر کا کام بھی اور انسٹا پہ بھی جو ہے میں پی آر زوائرہ کا جو ہے نا وہ کر رہی ہوں کام علاقہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاپ پیدا کرنے والا ہے بس لیکن یہ میں آپ لوگ سے یہی کہوں گے کہ آپ نے ڈس آرٹ نہیں ہونا خاص طور پر جو نیو کپلز ہوتے ہیں ان کو بہت پریشانی ہوتی ہیں وہ ڈس آرٹ ہوتے ہیں تو میں ان سے یہی کہوں گے کہ اگر ہزبن اور وائف میں اپس میں اگر اتفاق ہے نا اور پیار ہے محبت ہے اور اگر بیوی جو ہے نا اپنی گھر کو مکمل فل ٹائم دے گی اور ان لوگ آفٹر اچھی کرے گی تو آپ کو ہر فتبہ خود ہی جنت بن جائے گا ہزبن کے آنے سے پہلے کپڑے دھولے ہو سفائی ہوئی ہو اور تمام جتنے بھی ہیں کام جس نے کیسے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دنیا کو بنایا ہے خوبصورت بنایا ہے کہ چیز کو بڑا کتنے اللہ تعالیٰ کے اندر تو ستر ماہوں سے بھی بڑھ کے پیار ہے تو ایک ماہ جو ہے اپنے بچے اپنے گھر کو کیسے مینٹین رکھے گی کیسے اپنے گھر کو سمارے گی سجائے گی تو عورت اگر چاہے گی تو گھر میں سکون آئے گا اگر آپ نہیں چاہیں گی تو کچھ بھی آپ کر لیں آپ کو سکون نہیں ملے گا نماز پڑھیں پانچ ٹائم کی اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک جو تُو نے عطا کی ہے چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے اس میں بھی آپ شکر ادا کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس نعمتوں کو مزید اور بڑھا دے گا بس باقی آج اگر آپ لوگ کو پسند آئے میرا ویلوگ تو میرے ویلوگ کو آپ لوگوں نے آگے شیئر کرنا ہے اپنے فرنڈز میں اور مجھے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معذرت تو کیونکہ انسان حطاؤں کا پتلہ ہے اگر غلطی ہوتی رہتی ہیں تو اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ